بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بالجی چپٹر نمبر سکسٹین سپورٹ اور مومنٹ کے اندر آج ہم ڈیفارمیٹیز آف سکیلٹن کے بارے میں بات کریں گے ہمارا جو سکیلٹر سسٹم ہے جو سکیلٹن ہے یہ ویک ہو جاتا ہے say it becomes weak ٹھیک ہے اور do not function properly پھر اس کے ویسے پھر کیا ہوتا ہے do not function properly ٹھیک ہے کہ یہ properly فنکشن نہیں کرتا so basically ہم نے اسی چیز کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کس طرح یہ سکیلٹر سسٹم جن سے وہ weak ہوگا اور function اس کا disturb ہوگا say so اس میں ڈیفارمیٹیز کو ہم کہہ لیں کہ on the basis of causes ٹھیک ہے کہ causes کی base کے اوپر وجوہات کی بنا کے پر ہم اسے divide کرتے ہیں تین parts کے اندر ایک ہے جی genetic causes کہ وہ بیماریاں جو آپ کو کہہ لیں کہ والدین سے ملتی ہیں ٹھیک ہے یعنی by birth ٹھیک ہے جو چیزیں جو خرابیاں ہیں کہہ لیں کہ جو مسئلے سکیلٹر کے ساتھ by birth ہوں گے وہ genetic causes میں آئیں گے ٹھیک اس کے علاوہ hormonal causes ہیں ٹھیک ہے کچھ جو ہڈیوں میں کمزوریاں آتی ہیں اس کے اندر hormones کا بھی role ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہم hormonal causes کے اندر study کریں گے اور کچھ nutritional causes ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں صحیح کھانا نہیں ملتا ٹھیک ہے یا کہہ لیں کہ وہ صحیح under nutrition ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح بہت زیادہ کہیں کہت ہو ٹھیک ہے کہت کی condition کے اندر صحیح سو وہ nutritional causes کے اندر آئیں گے سو یہ تین ریزمز ہیں جس کے ویسے ہمارا جو skeleton system میں وہ weak ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور صحیح طرح function نہیں کر سکتا اس کے علاوہ infections ہوتے ہیں اگر ہم چوتھی types پڑھے نا infections ہو سکتے ہیں کہ بعض دفعہ بیماریاں ایسی ہوتے ہیں کہ وہ disease کہہ لیں کہ وہ ہڈیوں کو بھی اپنے اس لپیٹ میں لے لیتی ہیں سو infections ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ accidents جو سب سے بڑی وجہات ہوتی ہیں نا سکیلٹن کی deformation کے اندر وہ accidents ہوتا ہے رول کے ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں ایک دم کسی سے ٹکر ہو جاتی ہے یا پھر ہم کسی اوچھی جگہ سے گرتے ہیں تو accidents کے وجہ سے بھی بہت زیادہ کہہ لیں کہ سکیلٹن کے اندر problems آتے ہیں سو اس طرح ہم راپس 5 reasons یا 5 causes جمع ہو جاتی ہیں نمبر 1 genetic causes by birth جو ان سے ہوگی حرمونل causes nutritional causes انفیکشنز ہیں بیماریاں بیکٹیریاں بغیرہ کی ہوتی ہیں اور پھر پہنچا accidents آ جائیں گے کوئی نہ کوئی فیزیکل accident جس کے وجہ سے سب سے پہلے ہم جنیٹیک causes سے سٹارٹ کریں گے جنیٹیک causes کے اندر ہم جو سٹیڈی کریں گے اس میں cleft pallet ہے جسے آپ تالو کا سراخ بھی کہتے ہو تالو کا سراخ سو یہ کہلیں کہ بہت پوری condition ہوتی ہے صحیح کہ اس کے اندر جو آپ کہلیں کہ زبان کے اوپر والی ہڈی ہوتی ہے اگر آپ جب بولتے ہیں تو زبان جس اوپر والی ہڈی کے ساتھ ٹکراتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم pallet bone کہتے ہیں صحیح سو بازگت کیا ہوتا ہے کہ یہ برث کے بعد جن سے آپس میں fuse ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی pallet bone جن سے یہ ہے fuse یا بلکہ simple sentence لکھتا ہوں یعنی it fail to fuse fail to fuse after birth کہ بیسیکلی برث کے بعد اس bone نے آپس میں جوائن ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں کہ بکل cavity پر والی سائٹ پر ہوتی ہے یہ fail to fuse ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر جو baby born ہوتا ہے اس کی اوپر تعلق میں سراخ رہ جاتا ہے صحیح جو کچھ بھی کھاتا ہے تو وہ nasal cavity کرنا چلا جاتا ہے نہیں اس کی ناک والی cavity کرنا چلا جاتا ہے وہ پھر وہ کہہ لیں کہ lungs میں بھی اس طرح انٹر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے وجہ سے pneumonia ہو سکتا ہے جسے ہم aspiration pneumonia کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب یہ کچھ چیز intake کرے گا intake کرے گا وہ کس میں چلا جائے گا lungs میں اور lungs سے کیا ہوگا aspiration pneumonia ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی chest infection ہے ایک قسم ہے chest infection کی لیکن اس میں یہ تھا کہ خوراک ڈائریکٹ lungs میں چلے جاتی ہے خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کیونکہ انہیں صحیح کہہ لیں کہ اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ پھر جو خوراک ہے وہ ڈائریکٹ lungs کے اندر ٹرائول کر جاتی ہے وہاں پہ پھر یہ aspiration pneumonia کارز کر سکتا ہے صحیح سو اس کے لئے مائکرو سفیلی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ this is مائکرو سفیلی یہ بھی by birth ہوتی ہے کہ یعنی genetic causes ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کہ by birth یہ اس کے اندر کم ہی ہوتی ہے کہ اس کا جو actual size ہوتا ہے head size وہ cover نہیں ہو پا تھا اور یہ پھر مائکرو سفیلی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور arthritis کا آپ نے میں بھی نام سناو arthritis ہوتا ہے arthritis ویسے old age میں زیادہ تر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ یہ by birth اس کی reasons اندر موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ genes ایسی coated ہوتی ہیں جس کے ویسے آہ arthritis کہتے ہیں کس ہیں میں نے بتائی نہیں آپ کو disease of disease of joints ٹھیک ہے کہ جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے اندر بیماری ہوتی ہے کہ جو جوڑوں کے درد درد ہوتا ہے جوڑوں کی بیماری ہیں بیماری ہیں لیکن جس میں osteoarthritis ہوتی ہیں یہ by birth اس کے اندر فالد موجود ہوتا ہے so یہ ہو گئی genetic causes کی بیسے اور اگر ہم اس کا treatment دیکھیں so there is no treatment ٹھیک ہے treatment اس کا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ اس کے اندر genes ڈسٹرب ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ اب جو by birth disease ہے تو اس کو cover کرنا اس کو کہلیں کہ اس کی treatment نمکنسی بات ہے کیونکہ وہ آپ کے اندر فالد موجود ہے صحیح پھر بھی آج کل tries ہو رہی ہیں مثلا genetic engineer کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے طریقے سے اس کا علاج کی اجازت کی لیکن ابھی تک اس کا کوئی علاج discover نہیں ہوا ہے ٹھیک پھر جو second type پڑی تھے ہم نے یعنی genetic causes ہو گئے اس کے بعد hormonal causes پہ آتا ہیں یہ hormonal causes ہیں hormonal causes ذاتر women's کو effect کرتی ہے ٹھیک ہے hormonal causes کی بات کر رہے ہیں ہم so hormonal causes ذاتر women's میں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو old age women's ہوتی ہیں ٹھیک ہے مثلا old age women's اس میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ہم estrogen کہتے ہیں ٹھیک ہے estrogen female کے اندر یہ پائے جاتے ہیں so estrogen جو اسے لیول ہوتا ہے blood کے اندر ٹھیک ہے یعنی blood level یا body level بھی کہہ سہتے ہیں ی ڈکریز کر جاتے ہیں صحیح یعنی old age کے اندر جو ڈکریز کر جاتے ہیں اس کے اندر جو estrogen ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ reproductive cycle کے اندر بھی اس کا رول ہوتا ہے یہ ہم next chapters کے اندر جا کے پڑھیں گے جہاں پہ reproduction study کریں سو ایسٹروجن اس کا جو بلڈ لیول ہوتا ہے یہ ڈیکریز کر جاتا ہے اور اس کے ویسے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بونز ہوتی ہیں ان کی ریزارپشن سٹارٹ ہو جاتا ہے ریزارپشن ریزارپشن سے کیا مراد ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کرنا یا ایسے کھوکلا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور اس میں اوستیو کلاسٹ کی اکٹیویٹی ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو سلز ہم نے پڑھے تھے کونسی سلز ہوتے ہیں اوستیو کلاسٹ جو کہ بونڈ ریزارپشن کرتے ہیں سو ایسٹروجن لیول جو ہی ڈیکریز ہوتا ہے اوستیو کلاسٹ اپنی اکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں جو کھوکلی ہونے شروع ہو جاتے ہیں یعنی اندر سے جو اس کے سالس اگر ہوتے ہیں وہ ریموو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ویک ہوتی ہے اور یہ ایون بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں بونڈ ٹوپنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے سو اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ دے گئے ہیں سو اس کی ٹریٹمنٹ سیمپل ہے کہ جو وجہ بن رہی ہے اس کو ریموو کہا جائے سی تو اس میں ایسٹروجن کا لیول ڈیکریز ہوتا تھا تو ہم ایسٹروجن ریپلیسمنٹ تھراپی کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم ای آر ٹی کہتے ہیں ایسٹروجن ریپلیسمنٹ تھراپی کہ اس میں ایسٹروجن سے ملدہ جلتا ہرمونز ہونس ہے وہ بارڈی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو بونڈ ڈیزارفشن کا عمل ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے صحیح سو اس طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے میں ہم بات کریں تو بعض اقت یہ ہوتا ہے کہ ڈائیٹ میں بھی کیلشن وغیرہ کی یا پروٹین وغیرہ کی کمی ہوتی ہے اس کے وجہ سے بھی یہ اسٹیو پروسیس کا عمل ہو سکتا ہے سو وہ بھی چیز ہے میں رفنی پڑتی ہے کہ ڈائیٹ وغیرہ کیلشن کی ساتھ سپلیمنٹس دیا جاتے ہیں ٹھیک سو یہ ہو گئے ہرمونل کازز کی ڈیزیز میں سو اب ہم اس کے بعد نیوٹریشنلز بڑھیں گے نہیں ہرمونل ہو گئے اب نیوٹریشن کازز پر آتے ہیں سو نیوٹریشن کازز کے اندر اوستیو مالشیا ہے مثلا نیوٹریشن نیوٹریشن سمراہ دنی غزہ کی کمی ہوگی ٹھیک ہے نیوٹریشن کازز کے اندر اوستیو مالشیا ہے اس کے اندر اوستیو مالشیا مالشیا میں مالشیا ہے مثلا نیوٹریشن کچھ چیز صحیح نہ ہو ٹھیک ہے مثلا جو نارمل باون ہوتے ہیں اس کے اندر یہ سٹیکچر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ باہر سے کمپیکٹ باون ہوتی ہے اندر سے سپونجی باونور بیچ میں یہ باون مہرہ ہوتا ہے سو اوستیو مالشیا میں کہہ ہوتا ہے کہ جو اس کا باونس کا سپونجی نیچر ہوتا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اندر سے ایک خوکلہ ہونا شو ہو جاتا ہے اور اس کے خوکلے ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بیسکلی لیس کیلشیم ڈیپوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کیلشیم کم ڈیپوزیٹ ہوتا ہے صحیح کہ کسی بھی وجہ سے کہہ لیں کہ اس کے اندر جو بونز کی منرلائزیشن ہوتی ہے یعنی کیلشیم فاسٹ فیڈ جو اس کے اندر سٹور ہوتا ہے بونز کے اندر وہ کم پہنچتا ہے جس کے ویسے بونز ویک ہو جاتی ہیں اور ان پر زیادہ اگر زور ڈالا جائے تو یہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یعنی اپنی نارمل شمیٹری چھوڑ دیتی ہیں اپنا نارمل شیپ مینٹین نہیں کر پاتی ہیں جس طرح یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور سم ٹائمز یہ بریک بھی ہو سکتی ہیں بریک ہو سکتی ہیں ڈی فارم ہو سکتی ہیں دیکھیں ڈی فارم ڈی فارم سے کیا مرات ہے کہ اپنا نارمل جو سٹرکشر ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہ لوز کر دیتے ہیں ڈی فارمیشن ہو سکتی ہے بریک ہو سکتی کیوں اوگر اس کے اندر منرلیزیشن نہیں ہو رہا یعنی کیلشیم ڈیپوزٹ نہیں ہو رہا اس کے علاوہ ایک اور اس سے ملتے جو تھی ڈیزیز ہے جسے ہم ڈیٹس کہتے ہیں ریکٹس میں بھی سیم کہہ لیں کہ ریزن ہوتی کہ کیلشیم ڈیپوزٹ نہیں ہوتا لیکن ریکٹس کو خاص طور پر سپیسیفائی کے جاتا ہے ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی سے ٹھیک ہے ویٹامین ڈی ڈی ڈیفیشنسی کے جو ریکٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ویٹامین ڈی کم ہوتا ہے اب ویٹامین ڈی کہلیں کہ ضروری ہوتا ہے بون فارمیشن کے لیے سے اور ویٹامین ڈی کے بارے میں ایک اور بہت امپارٹن بات یہ ہے کہ یہ سن کہلیں کہ سن ریز جو سکین پر پڑتی ہیں تو سکین کے اندر ویٹامین ڈی بنتا ہے سو سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے بھی ویٹامین ڈی بنتا ہے جو عورتیں گھروں میں زیادہ کام کرتے ہیں یا پھر ایسی بیلڈنگز میں رہتے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تو وہاں پہ بھی ویٹامین ڈی ڈی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اور وہ ہی اوستیو مالشے والی کنیشن ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیلشم سے اتنا ڈیپاوزٹ نہیں ہو پاتا اور یہ اپنے نارمل شیپ مینٹین نہیں کر پاتے ایون یہ بریک ہو سکتے ہیں زیادہ اگر اس پر لوڈ ڈالا جائے تو اس میں پین بھی ہوتا ہے سو اگر ہم ان کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ ہمیں زیادہ بات ہے کیلشم ہی انٹیک زیادہ کرنی ہوگی کیلشم انٹیک سپلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں پروٹین سپلیمنٹس یعنی فوڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فوڈ کہلیں یا پھر ڈائیٹ مینٹین کرنی پڑے گی ہمیں اس کے مطابق اور ریکٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر یہ سن باتھنگ کا مشورہ دے جاتا ہے کہ آپ سورج کی روشنی میں بیٹھو ٹھیک ہے ویٹامین ڈ سپلیمنٹس دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ٹریٹمنٹس کے اندر آ جاتے ہیں اور اس طرح پیشنز کو کہا جاتے زیادہ آرام کیا جائے ٹھیک ہے زیادہ وزن نہ ڈالا چاہے ہیں یہ ان کی ٹریٹمنٹس کے اندر آ جائے گا یہ ہمارے نیوٹریشنل کازیز کے اپر بھی ڈیزیزز میں کہلیں کہ سٹڈی ہو گئے اب آتے ہیں ایکسیڈنٹس کے کیس کے پر ایکسیڈنٹس میں ایک چیز جس سے پہلے آ رہی ہے ڈسک سلپ یہ بھی بہت خطرناک بیواری ہے یہ ہوتا ہے کہ جو نامل ورٹیبل کالم ہوتا ہے جو اوپر برین سے آ رہا ہوتا ہے برین سے نیچے یہ ورٹیبل کالم آتا ہے صحیح ہم نے سٹڈی کیا تھا ورٹیبل کالم جس کے اندر شروع میں سرویکل ریجن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر تھورسک لمبر اور پھر پیلوک اور لاس میں کوکسک اور سیکرل بونز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ورٹیبل کالم سٹڈی کر چکے ہیں ورٹیبل کالم کے اندر کیا ہوتا ہے جو ورٹیبراہ ہوتا ہے مثلا یہ ایک ورٹیبراہ ہے سنگل ورٹیبراہ ورٹیبراہ سو یہ ورٹیبراہ ہے جو نیکس ورٹیبراہ ہے دوسرا سیکنڈ ورٹیبراہ ہے سیکنڈ ورٹیبراہ ہے کہ درمیان ایک نا دسک ہوتی ہے ٹھیک ہے کارٹیلی جس کی دسک کارٹیلی جن کارٹیلی جن جسے ہم نے نرم ہٹی بھی کہا تھا اس کی ایک ڈسک ہوتی ہے اور اس کے سنٹر کے اندر نیوکلیس پلپوسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو باہر کی طرف جو سا ریجن ہوتا ہے اسے ہم اینولیس فائبروسیس کہتے ہیں سو یہ نیوکلیس پلپوسیس اور اینولیس فائبروسیس مل کر ایک کارٹیلیجنس ڈسک بناتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ دو ورٹیو برائے کے درمیان موجود ہوتی ہے اور یہ کشنگ لائک کشنگ لائک کہہ لیں کہ یا ربڑ کی طرح اس کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ شاک شاک ابزارب کرتا ہے کشنگ لائک اور ایڈ ابزارب شاک کے جو جھٹکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان بارڈی کو ریسیب ہوتے ہیں یا سپینل کارٹ کو جو ریسیب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ابزارب کرتا ہے شاک ابزارب کر کے طور پر کام کرتا ہے یعنی اگر آپ اس میں سے اگر ہم یہ نکال دیں تو ہماری جو کہلیں کہ برٹی برائے ہیں وہ مسلسل رگڑ کی شکل میں ہوں گے صحیح سو انہیں ایک قسم کو یہ ریڈیوز فرکشن بھی کرتا ہے کہ فرکشن کو ریڈیوز کرتا ہے بونز کے دمائنے سی فرکشن ہوتی ہیں سو ہوتا ہے کہ ہے کہ سم ٹائمز جب آپ بہت زیادہ بینڈ کرتے ہیں سو ٹائمز جب آپ بہت زیادہ بینڈ کرتے ہیں نا یعنی اپنی ورٹی بر کالم کو سو اس کے ریزیلٹ میں کیا ہوتا ہے مسلسل یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے آپ کو اب یہ پرسن بہت زیادہ ویٹ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے سو اس کی ورٹی بر کالم میں سے جو ڈسک ہوتی ہے ٹھیک ہے مسلسل میں اگر یہاں پہ بناوں مسلسل یہ یہ ورٹی بر آئے ہے سیکنڈ ورٹی بر آئے تھرڈ ورٹی بر آئے فورتھ فیفتھ سیکھتھ ورٹی بر آئے صحیح اس طرح سو آن یعنی 33 ورٹی بر آئے ان کے دمیان یہ ڈسک موجود ہوتی ہیں صحیح سو جب بہت زیادہ بینڈ کہہ جاتا ہے تو یہ ڈسک سے انسی باہر سلپ ہو سکتی ہے سلپ آؤٹ سو اس سلپ آؤٹ ڈسک کو ہم ہرنیٹڈ ڈسک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہرنیٹڈ ڈسک ہوتی ہے نا یہ کہہ لیں کہ جو نیر نیبرنگ نروڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مثلا یہ ایک نروڈ ہے سو یہ اس نروڈ کو ڈسٹرب کرتا ہے جس کی وجہ سے بہت پین فول ایکسپیرینس ہوتا ہے جو بھی پیشنٹ ہے اس کو اور کہہ لیں کہ کافی پین فول ہوتا ہے یہ سی اور اس کا اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں سو ٹریٹمنٹ میں اس کے وہ ہی ہے کہ اس میں ہم سے پین کلرز دیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے ہم بات کریں سو ٹریٹمنٹ میں پین کلرز سب سے پہلے ایڈوائز کے جاتے ہیں کہ زیادہ بہت بہت پین فول ایکسپیرینس ہے پھر ریسٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ریسٹ بھی اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو بیک ہے وہ سٹریٹ ہو ٹھیک ہے یعنی کسی فارم پر نا لیٹیں بلکہ کوئی سٹریٹ لائک فرائش وغیرہ پر لٹایا جاتا ہے صحیح ریسٹ آن پلین سرپس ٹھیک اور پھر دیکھا جاتا ہے اگر ریکاور ہوتا ہے تو صحیح نہیں تو لاسٹ میں سرجری لاسٹ آپشن رہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو ہر نیٹی ڈسک ہوتا ہے اسے سرجی کے لیے ریمووو کہا جاتا ہے ہے کیونکہ یہ بہت بین فول ہوتا ہے سرجری کے ذریعے کٹ کر کے جو جو پارٹ کہہ لیں کہ نرو کو ڈسٹرپ کر رہا تھا اس کو کٹ کر کے ریمووو کر دیا جاتا ہے صحیح سو یہ ہو گیا ہر نیٹی ڈسک اور یہ کب ہوتا ہے کہ انہیں جب بہت زیادہ آپ ویٹ اٹھا لیں یہ زیادہ جھک جائیں یا پھر کوئی سڈن ٹراما ہو جائے ایکسیڈنٹس ہو جائیں ان کے کیسز کے اندر بھی یہ آ سکتا ہے ایک اور اسی طرح ہم ورٹیبل کارم کی ڈزیز ہے جسے ہم سپونڈیلائسز کہتے ہیں سپونڈیلوسیس سپونڈیلوسیس ٹھیک ہے سپونڈیلوسیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہی اگین اس کیس میں ڈسک سلپ نہیں ہوتی بلکہ جو بیچ میں ڈسک ہوتی ہے ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے ڈی جنریشن ہو جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے مثلا بیکٹیرل انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے یا پھر کوئی آرثرائٹس ہے بیماری ہے ایسی جس کے اندر کارٹریلی جنسا وہ ڈی میج ہوتا ہے اسے تو یہ ڈی جنریٹ ہو جائے گی جس کے وجہ سے ان کے دمیان فرکشن آ جائے گی صحیح یہ والا اور یہ والا آپس میں کیا کریں گے یعنی دونوں برٹیبلہ آپس میں فرکشن ان کے دمیان آ جائے گی اور فرکشن پھر پین کا باعث بانتی ہے ٹھیک ہے پین اگین اس میں جنریٹ ہوتا ہے صحیح تو صحیح طرح کہہ لیں کہ آپ سے جھکا نہیں جائے گا اور جھکتے ہوئے بہت پین فیل ہوگا صحیح یہ سپونڈلائسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بیچ میں ڈسک ہے وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں کارٹلیجنس ڈسک جو کہ ورٹیبلہ کے درمیان ہوتے ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں سو سپونڈلائسز کے بعد ایک اور ڈزیز ہم سٹیڈی کرتے ہیں جسے ہم شیارٹی کا کہتے ہیں سو یہ بھی بہت سویر قسم کی ڈزیز ہے شیارٹی کا اس کا کس طرح ہم بریف کریں گا مثلا جو سپائنل کارڈ نیچے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لاسٹ نروز ہوتی ہے جو سپائنل کارڈ میں سے نکلتی ہیں اسے ہم شیارٹی کا نروز کہتے ہیں یا شیارٹک نروز کہا جاتا ہے صحیح اور یہ پھر نیچے کہہ لیں کہ ہائنڈ لیمز یا آپ کی کہہ لیں ٹانگوں کی طرف نیچے رن کرتی ہے صحیح پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سو ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کوئی نہ کوئی انجری ہو ٹھیک ہے کوئی انجری لائک ڈائریک کوئی ایکسیڈنٹ ہو ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو یا پھر کوئی کہلیں کہ کوئی بھی ایسا عمل ہو جس کے ذریعے سے شیارٹک نروز جو انسا ہے وہ ڈسٹرڈ ہو جائے مثلا انجیکشن اگر لگ جائے خاص طور پر انجیکشن کے پورس سے کیسز آتے ہیں کہ انجیکشن جو انسا ہے جو پیچھے بٹ میں لگایا جاتا ہے اس کی نیڈل جو انسا ہے وہ شیارٹک نروز کے اندر جا کے چلی جاتے ہیں وہاں پہ انجیکشن ڈالایا جاتا ہے اس کے بیسے شیارٹک نروز ڈائمز ہو سکتی ہے سو یعنی کوئی بھی انجری ہو ایکسیڈنٹ ہو یا پھر کوئی انجیکشن بغیرہ یا نیڈل بغیرہ کوئی جو شیارٹک نروز کو ڈائمز کر دے اس کے بیسے شیارٹکا ڈائمز ہوتا ہے سو ہوتا ہے کہ جب شیارٹک نروز ڈائمز ہوتا ہے سو ایک ریڈی ایٹنگ پین سے نکلتا ہے ٹھیک ہے ریڈی ایٹنگ پین جو کہ ادھر سے ہپ پورشن سے کہہ لیں کہ سٹارٹ ہوتا ہے اور نیچے ٹانگوں تک جاتا ہے یعنی یہ شیار ٹگنال پین اس طرح نیچے کی طرف ٹرائیول کرتا ہے اور یہ بہت سویر کسام کا پین ہوتا ہے اور یعنی جتنی نرف ڈیمیج ہوگی اتنا ہی اس کی سویریٹی ہوگی مثلا اگر زیادہ نرف ڈیمیج ہوئی ہے تو میں بھی پورا فونکشن لاسٹ ہو جائے جنسے ٹانگوں کا ٹھیک ہے ان کی مومنٹ نہیں ہو سکتی یا پھر بعض کا پارشل اگر ڈیمیج ہوئے تو اس کے پاسی ہوگا کہ اس کی فوٹ اینکل مومنٹ ڈسٹرپ ہو جائے گی ٹھیک ہے پین فیل ہوگا بہت زیادہ صحیح اور اس سے جو ریکاوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا ٹریٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہے ریکاوری صرف ہو سکتی ہے اس میں ریکاوری اس کی سلو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے موسٹلی انکمپلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نارٹ کمپلیٹ یا کمپلیٹ انکمپلیٹ کرے انکمپلیٹ اس کی ریکاوری ہوتی ہے صحیح کیونکہ اب اس میں نرف ڈیمیج ہوئی ہے نرف کو آپ سرجکلی ریمووو نہیں کر سکتے اس کو ریپیر کرنا بھی نہیں ہو سکتا اس کو ریپیر نہیں کیا جا سکتا سو سمپلی اس کے ریکاور کیا جاتا ہے کہ اس کے طرح ہم کہہ لیں کہ پینکلرز دیں گے ٹھیک ہے پینکلرز تاکہ پین کم سے کم فیل ہو اور پھر ریسٹ کی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ زیادہ ریسٹ کریں اور سلو ریکاوری ہوتی ہے اور موسٹلی انکمپلیٹ ہوتی ہے جو پین ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے عمر کے جو انسان بڑا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ٹرائول کرتا ہے ٹھیک ہے سو یہ ہوگا ہے شیعت کا اس کے بعد ہے ایک ڈزیز ارثرائٹس جسے آپ جوڑوں کی بیماری بھی کہتے ہیں اور بہت یہ بھی سیوری قسم کی بیماری ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دو جوڑ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ سینو منز فلوڈ ہے ٹھیک ہے اور ہرچالی çi ہیں ٹھیک ہے تو馬ک ب spite میں کیا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جمالی ٹوڈے ہو جاتا ہے یا پھر یہ بیخیف ہے جو خمل میں صten pneum он 令یٹ کی وہ ہوتی ہے ہے جو چیر صرف یہamo ا fries و 大berg وہ اچھے جو挺 موٹا ہو جاثا ہے ٹھیک ہے اس کے ہم ٹھیک ہے ہے میں اس کے نشانی ہے تو اس میں ڈی جنریشن ہوتی ہے ڈی جنریشن آپ کو کس کیس میں نظر آ رہی ہے مثلا یہ کارٹلی ڈی جنریٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ انفلمیشن ہوتی ہے انفلمیشن سے مراد کیا ہوتا ہے کہہ لیں کہ یہ ٹیشو ریسپانس ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا کمپلیکیٹیڈ ہے انفلمیشن کی ڈیفینیشن سے لیکن یہ ہے کہ ٹیشو ریسپانس جاتا ہے اور pen feel ہوتا ہے سارے انفلمیشن کی یہ سانویل سو جوائنٹس ڈیجنریٹ ہوں گے انفلیم ہوں گے اور ساتھ ان میں سویلنگ آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ارثائیٹس کی نشانی ہے پھر اس میں کچھ ایکیوٹ ہوتے ہیں ارثائیٹس ایک ایکیوٹ ہوتا ہے اور ایک کرونک ہوتا ہے صحیح ایکیوٹ کہتے ہیں جو تھوڑے عرصے کے لئے ہو ٹھیک ہے فار شارٹ پیریڈ شارٹ ٹائم صحیح مثلا کہلیں کہ دنوں میں بات ہو اگر کرونک کہتے ہیں جب کوئی چیز بہت لمبے ٹائم کے لئے ہو ٹھیک ہے فار یعنی مہینوں سے سالوں تک سلے جائے نہیں فار لانگ ٹائم صحیح جو ایکیوٹ ارثائیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر انفیکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ بیکٹیریہ وغیرہ آیا اس نے جوائنٹ کو ڈسٹرب کیا تو پھر ہم انٹی بائیٹک لیتے ہیں وہ انفیکشنز ریکوور ہو جاتا ہے لیکن کرونک جون سے ہیں یہ موسٹلی کہہ لیں کہ اس کو ریکوور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیادہ تر بیکٹیریہ انفیکشن نہیں ہوتے بلکہ کوئی ڈس آڈرز ہوتے ہیں بارڈی کے اپنے ڈس آڈرز ہوتے ہیں جس کے ویسے ارثائیٹس ہوتے ہیں مثلا ہرمونل پرابلم جس کے ویسے ارثائیٹس ہوتا ہے جس نے ہم نے شروع میں پڑھا تھا صحیح صحیح کرونک ارثائیٹس کے اندر اگر ہم ٹائپس آف آرثائیٹس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہے فرزمپل یہ دونوں اگزمپل جو اوستیو ارثائیٹس اور ریموٹائیڈ ارثائیٹس آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح یہ دونوں کرونک ارثائیٹس کے اندر آتے ہیں کرونک ارثائیٹس اور اسے بہت مشکل سے ٹریٹ کیا ہے یہ ہلتھی جوائنٹ ہے ٹھیک آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ آسٹیو ارثائیٹس جس کے اندر آپ کو نظر آئے گا بلکل جو کولیجن ہے وہ ختم ہو گیا ہیل ان کارٹلیس کارٹلیس ہونس ہے وہ ختم ہو چکا ہے صحیح اور اس کے اندر کارٹلیس ہے لیکن وہ ڈی جنریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈی جنریشن ہو رہی ہے اس میں بلکل ہی ریموو ہو چکا ہے سو یہ اوستیو ارثائیٹس اور ریموٹائیڈ ارثائیٹس ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہوتے ہیں ایک یہ ہو جائے گی ٹائپس کے اندر آتے ہیں اور جوائنٹس کی ڈیجیزز ہوتی ہیں سو اب ہم ریویو کر لیتے ہیں جلدی سے ہم نے کہا کر سٹڈی کیا آج سو ہم نے سٹارٹ لیا تھا سیمپل ڈی فرمیٹیس سکیلٹن یعنی کوئی بھی وجہ ہو جس کوئی سکیلٹن ویک ہو جائے اور سی طرح فنکشن نہ کر پائے سو اس کی وجہ وجہات کے بینا پر ہم نے اسے کلاسیف آئی کے ہم نے جنریٹک کاؤز دے کے ہرمونل کاؤز نیوٹریشنل کاؤز انفیکشنز اور ایکسیڈنس سو سو سب سے پہلے ہم نے جنریٹک کاؤز دیکھے جنریٹک کاؤز میں ایک تو یہ کلیف پیلٹ تعلقہ سراغ تھا جو کہ بائے برت یعنی برت کے دیان جو اسے کہ جو پیلٹ کی بونز ہوتی ہیں یہ آپ اس میں فیوز نہیں ہو پاتی پھر مایکروسیفیلی کی بات کیا یہ بھی بائے برت ہوتا ہے پھر ڈیجیز آف جوائنٹس اور پھر ہم نے ہرمونل کاؤز کے اندر اولڈ وومنز کے اندر ایسٹروجن لیول جب ڈیکریز کرتا ہے تو جو بونز ہیں یہ ویک ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ریزارپشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں سے کیشیم یا منرلزوں سے وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اوستیو کلاسٹ کے ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بونز بیک ہو جاتے ہیں ٹریٹمنٹ وہی ہے ایسٹروجن ریپلیسمنٹ سراپی دی جاتے ہیں اس کے اندر اور پھر ہم نیچے آئے ہیں نیوٹریشن کاؤز کے اوپر جس کے اندر سب سے پہلے ہم نے آسٹیو مالشیا پڑا ٹھیک ہے جس کے اندر کیلشم کی کم ہی ہوتی ہے بہت زیادہ اور پھر بونز میں کم کیلشم جاتا ہے اور بونز بیک ہونے لگ جاتے ہیں پھر ریکٹس کی بات کی ریکٹس میں بھی ایک قسم کا کہہ لیں کہ بونز بیک ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر کیلشم نہیں جاتا لیکن یہاں پہ ویٹرمن ڈی ڈی ڈیفیشنسی زیادہ کہنے کے ویلیو رکھتی ہے کیوں ہوتے ہیں ویٹرمن ڈی کیونکہ بہت سی عورتیں آئیسی ہوتی ہیں کہنے کے مرد حضرات بھی جو زیادہ گھنوں کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ سورج کی شوائے نہیں پہنچ پاتے جو سکن کے اندر ویٹرمن ڈی بنتا ہے اس کا عمل رک جاتا ہے سو اس کے اگر ہم دیکھیں تو سن باتھنگ کا مشروع دیا جاتا ہے یا پھر ویٹامین ڈی کے سپلیمینٹس دے جاتا ہے اور اس چیو مالشے کے اندر ہے کیلچم انٹیک کو بڑھایا جاتا ہے یعنی کس طرح ہم کہتے ہیں جی فرزم پر ملک لیا جائے ٹھیک ہے یا پھر ٹیبلٹس کی شکل کے اندر کیلچم دیا جاتا ہے سپلیمینٹس ہوتے ہیں ویٹامینز وغیرہ فوڈ اور ڈائٹ کو ڈائٹ پر زور دیا جاتا ہے پھر ہم نے ڈسک سلیپ کی بات کی ٹھیک ہے ڈسک سلیپ سو ڈسک سلیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ورٹیبراہ ہوتا ہے ان کے درمیان جو چھوٹ ڈسک ہوتی ہے کارٹلیج کی بنیوی یہ بہت اس کا سلیپ ہو جاتی خاص طور پر جو اس کا نیوکلیس پلپوسس ہوتا ہے یہ سلیپ ہوتا ہے جس کو ایسے جو نیبرنگ نروٹ اس کے قریب سے جا رہی ہوتی اس کو ڈسٹرپ کرتا ہے یہ بھی بہت پینفل ایکسپیرنس ہوتا ہے سو کب ہوتا ہے یا جب ہوتا ہے آپ ویٹ لیفٹ کرتے اس کو ایسے ہوتا ہے اور یہ سلیپ اس طرح ہنی ورٹیبراہ میں سے سلیپ آؤٹ ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ میں وہی پینکلر دیتے ہیں کسی پلین سرفیس کے پر ریسٹ کا مشورہ دیتے ہیں اور اگر نہ آرام آئے تو پھر سرجری لاسٹ اوپشن بچتی ہے پھر سپونڈلائسیز ہے جس کے انہیں ڈی جنریشن ہو جاتی ہے اسی کارٹلیج کی اور بیچ میں فرکشن ہوتی ہے جو ورٹیبراہ ہوتا ہے ورٹیبراہ کے تمہارا فرکشن سٹارڈ ہو جاتی ہے پھر شیعتکہ کی بات کی ہم نے شیعتکہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو شیعتکہ نرو روٹس جب ڈسٹرب ہوتا ہے شیعتکہ وہ نرو ہے جو کہ آپ کے ہائنڈ لیم یعنی ٹانگوں کے اندر کوارڈنیشن کر رہی ہوتی ہے کوارڈنیشن کنٹرول کا کام کرتی ہے سو اگر کوئی انجری ایسی ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ایسا ہو یا پھر غلطی سے کوئی انجیکشن یا نیڈل وغیرہ شیعتکہ نرو روٹس کو ڈسٹرب کر دے سو اس پر سے ایک پین کریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریڈیٹنگ پین جو کہ کہلیں کہ بٹک کے ریجن سے نیچے پاؤں تک ٹریول کرتا ہے اسے شیعتکہ کہتے ہیں صحیح اور یہ شیعتکہ نرو پین آگو نظر آر اس کی ریکوری سلو ہوتی ہے انکمپلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پین کلر زیادہ تر اس میں دیے جاتے ہیں اور ریسٹ کا آپشن بھی بات کی جاتی ہے ریسٹ کی ڈوائز کی جاتی ہے اور آرثرائٹس ہے یہ ڈیزیز آف جوائنٹس ہے ٹھیک ہے ڈیزیز آف جوائنٹس سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈی جنریشن ہوتی ہے جوائنٹس کی انفلمیشن ہوتی ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے جسے ہی وہ انفلیم انفلیمڈ ایریہ سارا سویل ہو جاتا ہے اور آرثرائٹس کی دو ٹائپس ہیں ایکیوٹ شارڈ ٹائم ہوتا ہے جو کہ انفرکشن کے وجہ سے ہوتا ہے اور کرونک لانگ ٹائم جو کہ بائی برت ہو سکتا ہے یا پھر اور کوئی انٹرنل ڈیس آرڈر کے وجہ سے ہوتا ہے اور پھر ہم نے اس کی ٹائپس مزید سٹڈی کی مثلا اوستیو آرثرائٹس ہے ریمتائر آرثرائٹس اور گوٹی آرثرائٹس یہ کرونک آرثرائٹس کی ٹائپس ہیں سو یہ ڈیفارمیٹیز ہو گئی ہمارے ہیمن سکیلٹر سسٹم میں سو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ریپیر اور بروکن بونز سٹیڈی کریں گے بونز کی اس طرح ریپیر ہوتی ہیں اگر ان میں فریکچر آجائے ہمارے 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 سکیلٹر سسٹم میں موسیقی موسیقی موسیقی